قذبت قوم لوتیم بن نذر اس سے پہلے قوم لوت نے بھی آنے والے دن کو جٹھلایا تھا تنبیہات کو جٹھلایا تھا براووں کو جٹھلایا تھا رسولوں کو جٹھلایا تھا اِنَّا أَرْسَلَّا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا عَالَى لُوت ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تھی صرف نوح علیہ السلام کے گرانے لوت علیہ السلام کے گرانے کو سوائے بیوی کے بچا لیا تھا کیونکہ بیوی بھی مشرکہ تھی نجیناہم بسہرین سہری کے ٹائم ہم نے ان کو نجات دی تھی نیمتم من عندنا یہ نجات ہم پر کوئی فرض نہیں تھی نبی اور نبی کے اہلِ بیت کو نجات دینا یہ ہمارا احسان تھا یہ ہمارا احسان تھا کیا بینیازی اللہ کی وہ تو ہے یا اللہ السمد کذالک نجزی من شکر ہم شکر کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہمارے بندے لوت نے ہماری گرفت سے اپنی قوم کو ڈرائے تھا لیکن قوم شکمی پڑتی رہی گرفت کے حوالے سے جب یہی عذاب کے فرشتے لوت علیہ السلام کے باس حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تو قوم آگئی مطالبہ کرنے لگے کہ لوت تمہیں پتہ ہے ہماری تو بیویوں میں دلچسپی نہیں یہ حسین لڑکیں ہمارے سپرد کر دو ہم نے اس قوم کی آنکھیں جو وہاں حملہ کرنے آئے تھے مٹا دیں کہہ دیت چکھو ہمارے عذاب کا مذہب فذوقوا عذابی ونذر ولقد صبحہم بکرتا عذاب مستقر صبح صبیرے ہم نے ان پر نٹلنے والا عذابا نازل کر دیا فذوقوا عذابی ونذر کہہ دیت چکھو اب ہمارے عذاب کو ہمارے ڈرابے کو چکھو ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر قرآن کو ہم نے نسیت کیلئے آسان کر دیا لیکن کوئی ہے قرآن کو سمجھنے والا ولقد جاء آل فرعون النذر آل فرعون کے باس بھی ہماری تنبیحات آئی تھی براوے آئے تھے معجزات آئے تھے جو رانے والے قذبوا بآیاتنا کلیہ آل فرعون نے تمام کی تمام معجزات کو جٹھلا دیا فاخذناہم پھر ہم نے آل فرعون کو دبوچ لیا اخذ عزیز مقتدر دبوچنا بھی کیسے تھا عزیز مقتدر ذات کا دبوچنا تھا وہ جو سب سے زبردست ہے جس سے کوئی لڑکے جیت نہیں سکتا جس کے پاس قوت اقتدار ہے کوئی شریک نہیں مقتدر اے کفارکم خیر من اولائکم اے کفار مکہ اے اہل مکہ تمہارے جو کفار ہیں یہ ان لوت علیہ السلام کی قوم سے بہتر ہیں ام لکم براءتن فی الظبر ان سے بہتر ہیں کہ ہم ان کو عذاب نہ دیں یا آسمانی کتابوں میں ان کے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے برات سمجھ لیں آج کا استثناء ام لکم براءتن فی الظبر آسمانی کتابوں میں کوئی ان کے لیے استثناء ہے کہ مشریکین مکہ کو عذاب نہیں ہوگا یہ استثناء نے تو قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ام لکم براءتن فی الظبر ام یقولون ام یقولون نحن جميع منتصر یا کفار مسکہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا جتھا ہیں ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے ہم انتقام لیں گے سیوہزم الجمع ویولون الدبر ان قریب ان کا یہ جتھا شکستہ کھائے گا پیٹ پھیر کے بھاگے گا یہ آیات کب کی ہیں جب مسلمان مجبور ہو کے حبشر کی طرف ہجرت کر رہے تھے جب مسلمان شیعہ ابی طالب میں محصور تھے اس وقت اللہ کی وحی کہہ رہی ہے جتھا شکست کھا کے بھاگے گا یقین کا کیا عالم ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی میں حیران تھا کون سا جتھا شکست کھا کے بھاگے گا کہتے ہیں جب بدر کا واقعہ ہو رہا تھا غزوہ بدر ہم اللہ کے نبی کے ساتھ لڑ رہے تھے اس بدر میں تو اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہوئے کفار میں جبٹ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے یہ جتھا شکست کھا کے بھاگے گا حضرت عمر کہتے ہیں تم مجھے سمجھ آگئے کہ یہ تو بدر کے بارے میں کہا گیا تھا بدر کی خوشخبری اس وقت دی گئی جب مسلمان بے کس بے لاچار مجبور محض تھے بل الساعت موعدہم یہ عذاب کافی نہیں ہے اصل عذاب کا وقت قیامت کا وقت ہے والساعت ادہا وعمر قیامت بہت تلق ہے بہت دہشتناک ہے ان المجرمین فی ظلال ہوں و سعور مجرمین بہکے ہوئے ہیں بہکاوے میں ہیں گمراہی میں ہیں ان کی مت ماری گئی ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقو مس سقر جب جہنم میں چہرے کے بل ان کو گسیٹا جائے گا ایسے میں ان کو کہا جائے گا چکھو جہنم کی اس لپٹ کو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر آج یہ کہتے ہیں قیامت ہے تو آتی کیوں نہیں لوگوں ہم نے ہر چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اپنے وقت پہ آتی ہے قیامت کے لئے بھی ایک تقدیر ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گی وقت پہ آنے کے لئے ہمیں کوئی پہلے سے تیاری کرنی نہیں پڑے گی ہمارا حکم تو بس ایک حکم ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جپکنا آنکھ فوراً بندہ جپکتا ہے بس ہمارا حکم ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے ارے ہم تم جیسوں کو پہلے حلاک کر چکے ہیں لیکن کوئی ہے اس حلاکت سے نصیت پکڑنے والا ہر چیز جو لوگوں نے کی ہو ان کے عمال ناموں میں درج ہے ہر بڑی چھوٹی چیز جو انہوں نے کی وہ لکھی ہوئی ہے نیکی ہویا گناہ ہو ہاں تقویدار بن کے جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری خواہشات پر پون رکھے جنہوں نے زندگی گزاری حلال سے بچ کے حرام پہ آکے جنہوں نے زندگی گزاری وہ جنات میں ہوں گے باغات میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے سچی عزت کے مقام پر ہوں گے دنیا کی تمام مقامات جھوٹے ہیں عارضی ہیں بندہ ایک منصب پر ہوتا ہے چند سال بعد اسی منصب سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا اپنا چپڑاسی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ تو جھوٹی جگہ ہیں کہ سچی جگہ وہ آنے والی ہے آخرت میں جنت کی جگہ اور وہ ہوگی بھی کہاں ہندہ ملیک مقتدر اس بادشاہ کے پاس جس پر بادشاہت ختم ہے اس صاحبی اقتدار کے پاس جس پر اقتدار ختم ہے ہماری تقریر بھی ختم ہے وآخر دعوان الحمدللہ